موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدیت کہیں گے میں ہوں آپ کے محسن نو فاطمہ قریشی سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائن سکوئر پیٹرول مہنگا کرنے کا فیصلہ مناسب ہے عوام اعتماد کریں مستثمائی کہتے ہیں یکمتہ پندر آگز دنیا کی بہترین کرنسی پاکستانی روپیہ تھا کراچی میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش حکومتی ادم توجہی کی وجہ سے سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی خستحال سڑکوں پر چلنا ہوا محال نکاسی آپ کا مناسب بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے بدترین سیفک جام معمول بن گیا ہندوستان کی آبی جارہیت ممکنہ سلاب کی پیش نظر ڈی سی لاہور کا دریعہ راوی کا دورہ انتظامات کا جائزہ دریعہ راوی پل کے مقام پر اس وقت سولہ ہزار کیوسک پانی چل رہا ہے ملتان سکھر موٹر وے پر بس اور آئل ٹینکر میں خوفناک تسادق بیت مسافر جام حق حادثے کے بعد زخمی اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا یو ایس ایٹ پاکستان کو ایک لاکھ ڈالر کے انداد دے گا امریکی صفیر نے بتا دیا ڈالن بلوم کہتے ہیں پاکستان میں انسانی انداد کی ضرورت کا ڈیکلیریشن جاری کیا ہے مزید خبری بھی بلے جن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی دیوکسین انکرولیتی فری اور درمید ملائم اور ساہ گرینش حانسانتائیزر اور مکمل ایبساربشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فرمیسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈ کریں www.greenish.com مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی غریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com ہیڈلائنز صاحب نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ روپے کی قدر میں معیشت سے مطابقت ہونی چاہیے ڈالر کے نیچے جانے سے اب مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہمارا ٹارگٹ ہے ہم نے پاکستان کو ڈیفولٹ ہونے سے بچایا ہے تفصیل جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی داروں حکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا کہ ہم نے غیر ضروری اشیاء کی درامت پر پابندی لگائی دس فیصد ایکسپورٹ نہ کرنے والوں پر اضافی ٹیکس لاغو کریں گے ہمارے پاس اب ڈالر کی آمد زیادہ اور اخراج کم ہیں روہ مالی سال ابھی تک تین اشاریہ چار ارب ڈالر گئے اور چار اشاریہ ایک ارب ڈالر موصول ہوئے اگر آئندہ دنوں میں ڈالر نیچے آیا اور عالمی مارکٹ میں قیمتیں کم ہوئیں تو عوام کو ریلیف ملے گا پیٹرول نرخوں سے مطالق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اوگرا ایک پارمولے کے تحت قیمتیں بڑھاتی ہے وزیر آزم نے شفقت کر کے پیٹرول مہنگا کرنے کی سمری منظور کی پیٹرول کے قیمت میں زاپے کا فیصلہ مناسب ہے میں ہر مشکل فیصلے کے پیچھے کھڑا ہوں جب ڈالر بڑھ رہا تھا تب پیٹرول کم کیا تھا میں نے کہا تھا پیٹرول پر مزید ٹیکس نہیں لگاؤں گا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی انہوں نے کہا کہ سری لنکا میں چار سو دس روپے جبکہ بھارت میں پیٹرول تین سو دس روپے میں فروت ہو رہا ہے بھارت کے پاس چھ سو اور بنگلہ دیش کے پاس پینتیس ارب ڈالر ہیں جبکہ ہمارے پاس دس بھی نہیں سابق حکومت پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران نیازی ملک کو ڈیفورٹ کے قریب دے گئے تھے گزشتہ سال کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ساڑھے ستہ ارب ڈالر تھا پونے چار سال میں انیس ہزار تین سو ارب روپے کا قرض چڑھا دیا گیا پندرہ سو ارب کا سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہوا وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف سے لڑائی نہیں کر سکتے قوم کے لیے خوش خبری ہے آئی ایم ایف کو لیٹر آف انٹینٹ سائن کر کے دوبارہ پھیجا جائے گا اور ایگزیکیٹیف بورٹ کی منظوری کے بعد آئی ایم ایف سے پیسے مل جائیں گے رات کو بھی میٹنگ ہوئی تھی ہمارے دو تین میٹنگ ہو چکی ہیں رات کو بھی فائننس ڈیویجن والوں کی ریونی والوں کی ان سے میٹنگ ہوئی تھی سٹیٹ بینک کی اس سے پہلے میٹنگ ہو چکی ہے میں بھی شامل تھا اس میں تو آج انہوں نے پھر ہم کو بھیج دیا ہے نیا الوائی تو میں آج کے دن میں سائن کر کے انشاءاللہ اس کو بھیج دوں گا تو یہ ایک مرحلہ جو تھا وہ ایم ایف کا یہ کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ اور پھر ہم امید کر رہے ہیں کہ اگز کے مہینے کے اندر بورڈ میٹنگ ہو جائے گی غالباً 39 تاریخ کو تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ پاکستان کی ڈسبرسمنٹ شروع ہو جائے گی پروگرام تو آپ کو پتا شروع ہو چکا ہے کراچی میں ہونے والی بارشوں نے حکومتی کارکردگی کا بھانٹا پھوڑ دیا مختصر بارش نے حکومتی انتظامات اور دعویوں کی کلے کھول کر رکھ دی جگہ جگہ پانی کھڑے ہونے سے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تے ہونے لگا مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے کراچی کے علاقے گلستان جہر گلچن اقبال نارت کراچی، نیو کراچی، سرجانی ٹاؤن، قائدہ باد، ملی، سفورہ گوٹ اور صدر میں بارش ہوئی چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق ہوا کا کم دباؤ وستی بھارت میں ہیں جس کے تحت کراچی سمیت مشرقی سن میں تیز بارش کا امکان ہے 18 اگست در کراچی سمیت مشرقی سن میں بارشوں کا امکان ہے جبکہ 17 اور 18 اگست کو شدید بارش ہو سکتی ہے جس سے کراچی کے نشیبی علاقوں میں اربن فلیڈنگ کا خدشہ ہے اس حوالے سے ایک شہری کا کہنا تھا بارش کے بعد کی صورتحال سے عوام سخت نالا ہے حکومتی ادم توجی کی وجہ سے سڑکوں کی حالت انتہائی نگفتبا ہے مختصر بارش کے بعد جگہ جگہ پانی کھڑا ہونے سے سڑکوں پر گڑھے پڑ گئے ہیں جس کے باعث لوگوں کا پیدل چلنا تک مہار ہو گیا ہے اور گاڑیاں گڑھے میں دھنسنے کے واقعات ہو رہے ہیں خیال رہے کہ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے بتایا ہے کہ بالائی سن میں 19 اگست تک بارشوں کا امکان ہے دیسی لاہور عمر شیر چٹھا نے کہا ہے کہ سلاب آنے کی صورت میں بچاؤں کے لیے تمام تر ضروری اقبامات کیے گئے ہیں ذلع انتظامی لاہور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نبڑ آزمہ رہنے کے لیے چکننا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ہندوستان کی جانب سے آبی جہریت کا سلسلہ جاری ہے بھارت کی جانب سے اوج بیراج سے ایک لاکھ ستر ہزار کیوسک پانی چھوڑا گیا جس کے بعد ممکنہ سیلاب کے پیش نظر انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا نے دریائے راوی کا دورہ کیا دریائے راوی پل کے مقام پر اس وقت سولہ ہزار کیوسک پانی چل رہا ہے اس موقع پر ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا کی جانب سے فلرڈ ریلیف کیمپس کا جائزہ بھی دیا گیا ڈی سی لاہور کو بریفنگ دی گئی کہ اس وقت تک نو فلرڈ ریلیف کیمپس لگائے جا چکے ہیں جبکہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو سیول ڈیفنس اور دیگر اداروں کے ملازمین کو الرٹ رہنے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا کا کہنا تھا کہ ظلہ انتظامیہ لاہور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نہ برد آزمہ رہنے کے لیے چوکرنا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ سیلا آنے کی صورت میں بچاؤ کے لیے تمام تر ضروری اقدامات کیے گئے ہیں ترجمان موٹروے پولیس کے مطابق بس اور آئل ٹینکر میں خوفناک تصادم ہوتے ہی بس کو آگ لگ گئی حادثے کے فوراں بعد موٹروے ایم پائیف کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں ملتان سکھر موٹروے پر سلپر بس کے آئل ٹینکر سے ٹکرانی کے نتیجے میں آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں بیس مسافر جابہ حق ہو گئے جبکہ چھے افراد زخمی ہو گئے جنہیں پوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ترجمان موٹروے پولیس کے مطابق تصادم ہوتے ہی بس کو آگ لگ گئی حادثے کے فوراں بعد موٹروے ایم پائیف کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور افسران جائے حادثہ پر پہنچے جبکہ آگ گجھانے والی ٹیموں نے کاربائی شروع کی آئی جیم خالد محمود کی ہدایت پر موٹروے پولیس نے امرجنسی کرائیس سینٹر تشکیل دے دیا افتدائی اطلاعات کے مطابق موٹروے پولیس نے جلتی بس سے کچھ مسافروں کو باحفاظت نکالا جبکہ بس میں تقریباً پچیس افراد سوار تھے امدادی ٹیموں کو بس میں لگی آگ گجھانے میں کئی گھنٹے لگے اینی شاہدین کے مطابق آگ اتنی شدید تھی کہ کئی میل دور سے شولے بلند ہوتے دکھائی دے رہے تھے درین اصنا وزیر آزم شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بیان میں بس حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حادثے میں ویس قیمتی جانوں کے زیادہ پر دکھی اور رنجیدہ ہوں میری دعائیں غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مرہومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور پس ماندگان کو سبر جمی عطا فرمائے پاکستان میں امریکہ کے نئے سفیر ڈانلڈ بلوم کا کہنا ہے کہ یو ایس ایڈ پس ماندہ اور متاثرہ طبقات کے لئے فوری ضرورت کی ایشیا فرہم کرے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان میں امریکہ کے نئے سفیر ڈانلڈ بلوم کا کہنا ہے کہ پاکستان میں انسان امداد کی ضرورت کا ڈیکلیریشن جاری کیا ہے ایک بیان میں سفیر ڈانلڈ بلوم نے کہا کہ میرے ڈیکلیریشن کے جواب میں یو ایس ایڈ متاثرہ آبادی کو ایک لاکھ ڈالر کی امداد دے گا انہوں نے کہا کہ یو ایس ایڈ پس ماندہ اور متاثرہ طبقات کے لئے فوری ضرورت کی ایشیا فرہم کرے گا خیال رہے کہ گزشتہ وہاں امریکہ کے نئے سفیر ڈانلڈ بلوم نے کہ سفیر ڈانلڈ بلوم پاکستان میں امریکی سفارتی مشن کی جانب سے پاکستان اور امریکہ کے لوگوں کی درمیان تعلقات کو فروخ دینی کے لیے جاری کوششوں کی قیادت اور پاکستان کے مستحکم محفوظ اور خوشحال مستقبل کے لیے حکومت پاکستان کے سامن مل کر کام کریں گے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے سے وقت اتنا ہی مزید خبریں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی موسیقی